دوستو اسلام علیکم میں آج اپنے ٹیولی ویلاغ میں اپنے گاؤں آیا ہوں میرے گاؤں کا نام بھاؤں رہے جو الگ بھگ دوستو گھروں پر مشتمل ہے اس گاؤں کی زیادہ تر جو خصوصیت ہے وہ اس کی ہریالی ہے جو آس پاس میں آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پر قدرتی ریسورسز میں درخت بہت زیادہ ہیں اور آس پاس میں بہت ساری فصلیں ہیں آج میں تھوڑا سا گاؤں سے باہر آیا ہوں آپ کو جو فصلیں دکھا رہا ہوں یہ یہاں کے آس پاس کی جوار کا فصلے جو عام طور پر یہاں کے لوگ کھاتے بھی ہیں اس کی روٹی بنتی ہے اور یہ ابھی پکنے کے مراحل میں ہے تو دوستو بہت خوبصورت جگہ ہے بہت خوبصورت جگہ ہے اس کی ہریالی اس کا انوارمنٹ بہت گرین ہرا ہرا نظر آئے گا اور اس کے ساتھ جو یہاں کا ماحول ہے یہاں کا میٹھا پانی قدرتی زمین کا پانی جو ہوتا ہے وہ میٹھا پانی ہے یہاں پر تو آئیے دوستو اپنے علاقی شرات کرتے ہیں اور آپ کو میں اپنے آس پاس کے کچھ علاقوں کی سیر کراتا ہوں تو چلتے ہیں موسیقی 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 مویشیوں کا چارہ ہے جو ان لوگوں نے یہاں پہ کاشت کیا ہوا ہے یہاں سے مویشیوں کا کاشت جو ہے چارہ جو ہے وہ یہاں سے کٹ کر لے جاتے ہیں اور مویشیوں کو کھلاتے ہیں یہ آپ کو تھوڑا سا قریب سے دکھاتا ہوں یہ پوری آریا چارے کی ہے یہاں پہ چارہ لگا ہوا ہے ان کا اور سامنے آپ کو بند نظر آتا ہوگا یہ بند اسی لئے دیا ہوا ہے کہ دریائے سندھ جب پانی زیادہ آجاتا ہے تو یہ پورا آریا پانی سے ڈھک جاتا ہے پھر آگے چل کر یہ بند ہی ہوتا ہے جو اس کے گاؤں کو بچاتا ہے ہمارے گاؤں کو جو اس کے بند کی پرلی سائیڈ میں ہیں کبھی کبھی پانی اتنا زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ بند ہی سپورٹ کرتا ہے اس کو گاؤں کو بچا سکے نقصان سے میکنیشو نکارہ